سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید نور الدین ٹرس ٹی وی کی جانب سے آپ سب کا استغبال کرتا ہوں دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں اسلام علیکم آج 21 اگسٹ ٹیلین پارک ہائی سکول میں بزمہ ہدایت فروخ اردو سوسائٹی کے جانب سے مشاہرہ رکھا گیا تھا یہ سیزن ٹو تھا انشاءاللہ سال میں چار پروگرام کرنے کا ارادہ رکھے ہیں اور یہ مشاہرہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اردو کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں اردو زبان جو ہے کافی ڈیگریٹ ہوتے جاری ہے ہمارے مسلموں سوسائٹی میں تو یہ انگریجمنٹ کرنے کے لیے جو ہے اردو کو یہ پروگرام رکھا گیا ہے انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے کہ اردو کو پروموٹ کرنے میں جو ہے آگے ہمیں یہاں پر فری کوچنگ مغربی یہاں پر شیخ فیٹ کے آس پاس کریں گے شکریہ بزمِ ہدایت فرقِ اردو سوسائٹی پچھلے دس سال سے مشاعرے کرا رہی ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے ساتھ تعون رہا ہے اور یہ میری بزم کی اور میری خوش نصیبی ہے کہ میرے ساتھ آج ایم ایم انٹرٹینمنٹ کے جناب امتیاز صاحب اور ٹیلنٹ پرک کے انر جناب جمال الدین صاحب ان کے تعون سے ہم آج یہ مشاعرہ میں کامیاب ہو سکے ہیں کافی کامیاب مشاعرہ رہا ہے اور ہم آج اردو کے لیے جو کام کرنے کے لیے نکلے ہیں اپنی زبان کی ارتقاء اور بقا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ جناب امتیاز صاحب ہے جمال الدین خادری صاحب ہے ان کے دوستوں کا گروپ ہمارے ساتھ ہے اور بھی ہمارے کچھ دوست ہے جو ہمارے ساتھ آگے چلنا چاہ رہے ہیں اردو زبان کی خدمت کے لیے اس کی پذیرائی کے لیے تو میں بہت ہمارے سپانسرز کا شکر گزار ہوں سال میں چار پروگرام کرنے کا ارادہ ہے یہ سیکنڈ پروگرام تھا ہمارا یہ دوسرا مشاعرہ تھا لیکن اللہ کرے کہ آج کا جو مشاعرہ ہوا کافی بہترین شاعر ہمارے درمیہ تھے سب سے بڑی خوشنسیبی کی بات یہ ہے کہ آج ڈاکٹر موی جائز صاحب کی صدارت میں مشاعرہ پڑا گیا تو میں ڈاکٹر موی جائز صاحب کا بہت شکر گزار ہوں ہمارے تمام شورہ اکرام کا شکر گزار ہوں آپ ہمارے شاعروں نے جو بات آپ تک پہنچائی وہ ایک ان کا حق تھا ان کا فرض تھا ان کی ذمہ داری تھی عوام تک شاعروں نے اپنی بات پہنچائی اور کافی کامیاب مشاعرہ رہا اگر اسی طرح سے کامیابی مشاعروں کو ملتی رہی تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ مشاعرہ مستقل ہو جائے گا سال میں چار مشاعرے ہم کریں گے آج جو ہے یہاں پر جو مشاعرہ رکھا گیا جو مناخت کیا گیا اور بڑا ہی سکسسفل رہا اور ماشاءاللہ سے عظیم شورہ اکرام نے اپنا اپنا کلام پیش کیا اور بڑے دانشمند لوگ تھے اردو کے لیے جو کام ہو رہا ہے یہ ہم کو آگے چل کے بہت آگے تک جانا ہے میں ایک چیز پیش کرتا چلوں کہ ہمارے تیشن صاحب کی طرف سے ایک اردو کی بہت بڑی پہل ہوئی ہے اور آلمی اردو کانفرنس will be organized in Delhi اور یہ بہت بڑے پیمنہ پہ ہو رہا ہے اور ہندوستان کے بڑے بڑے منسٹرز اور باہر سے بھی بڑے بڑے ہستیاں جو اس میں حصہ لینے والے ہیں اور یہ ہم لوگ جو اردو کے لیے الگ الگ حصے میں جو کام ہو رہا ہے بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور ایک یہاں پر ایک جو ہے ایک ہمارے کارپوریٹر صاحب نے بھی ایک بڑی اچھی بات یہاں پر بول کے گئے ہیں کہ اس ایریے میں بھی اردو کا ایک گھر مناخت کرنے کے لیے وہ لوگ اپنی کوشش کریں گے اور جو نظامت ہمارے آتی شاہ حیدربادی صاحب جو ہے ماشاءاللہ سے تعریف کے محتاج نہیں ہے بڑے مشہور معروف شخصیت ہے اور ان کے ایک خریبی دوست جو میرے بھی کامن دوست ہے نعیم جاوید صاحب جو میں انٹرنیشنل مشاعر ہے سعودی عرب میں مناخت کرتا تھا وہ ان کی نظامت ہوتی تھی اور آپ جو ہے ماشاءاللہ سے حیدرباد کے نظامت میں نمبر ون ہے اور آپ کا کلام آپ کا اشار ہر انداز میں جو اسو پبلک کو پسند آیا اور پبلک نے بہت انجوئے کیا اور سب نے تھالیاں بجائی اور پروگرام کافی سکسیسفل رہا میں تہدیل سے ٹائلنڈ پارک اسکول جو یہاں پر مناخت کیا گیا ان کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے جو اسپانسرز کیے ہیں جناب امتیاز صاحب اور جناب جمال الدین خادری صاحب کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں جزاک اللہ خیر سلام علیہ امام تحسین رسٹیوی کا سابیلیٹر ہوں آج بزبہ ہدایہ کی جانت سے اردو مشاعرہ مناخت کے ہیں ہم ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور والدین سے اپیل کرتا ہوں جس طریقہ سے ہمارے عوام کو ہمارے بچوں کو جب اردو پڑھانا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر میں اردو اخبار آنا چاہیے اور گھر کا نمبر بھی اردو میں رہنا چاہیے اور جو بھی تحریر لکھ رہے ہیں گورنمنٹ کو لیٹر اردو میں لکھنا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو جب تک اردو نہیں آئیں گی ہمارے گھر کا نمبر نہیں رہیں گا تو گورنمنٹ کو جو بھی آفیسز آئیں گے الیکٹریسٹی ڈیپارٹمنٹ ہوئے وارٹر وکس ہو ان کو نمبر جو ہے اردو میں لکھاو رہیں گا تو انہوں مجبور ہو جائیں گے پڑھنے کے لیے ہم نے بتانا کہ اردو میں کیا لکھاو ہے ان کو بلنا کہ پڑھو اردو میں تو لوگ جا کے گورنمنٹ کو آفیسر کو بلیں گے کہ ایک آپائنٹمنٹ ہونا ضروری ہے تو میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جو اردو پڑھائے تاکہ جو ہے مستقبل روشن ہو گورنمنٹ سے نوکریاں ملے اردو اسکول سے جس طریقے سے بند ہو گئے پھر سے واپس اردو اسکول خائم ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہاں پر ٹائلنٹ پارک سکول ٹولی چوکی میں فروغ اردو کے عنوان پر بہت پہترین ایک مثالی مشاعرہ منقید کیا گیا جس کی صدارت بہت سارے حضرات کے نامور شوارہ اکرام نے یہاں پر شرکت کی میرے ساتھ میں جناب مرزا امتیاز بیک صاحب ہے جن کے بہت اچھے تعاون کے ذریعے سے اردو کو فروغ مل رہا ہے اور میں عوام سے یہ اپنی اپیل اور گزارش رکھتا ہوں کہ جس طرح سے اردو کو ہم نظرانداز کر رہے ہیں اس طرح سے اس کی نظراندازی کو اب ختم کریں اپنی چپی ختم کریں اور ہر جگہ ہر جہے گھروں کے اندر معاشرے کے اندر اردو زبان کو اب زندہ کرنا ہے یہ بلکل جہے ختم ہوتے جا رہی ہے ہمارے پاس خطاتی اور کلیگرافی کا بھی انتظام کیا جاتا ہے میں مولانا ریاض الدین نقشبندی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ماشاءاللہ بزمہ ہدایت کی طرف سے جو ہے منخط کیا گیا مشاعرہ ماشاءاللہ ٹیلنٹ پارک ہائی سکول ٹولی چوکی ویدیا نگر کالونی میں منخط کیا گیا ماشاءاللہ بہت سکسسفل پروگرام رہا اور اس کے صدارت میں جو ہے آتش ہیدر آبادی صاحب اور اسپانسرشپ میں ہمارے مرزا امتیاز بیک صاحب ام ام گروپ کے چیئرمن اور ٹیلنٹ پارک ہائی سکول کے جمال خادری صاحب اور ان سب چینلز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو بیسٹ کوریج کرے ہیں جزاکاللہ خیر سلام علیکم